بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو نتارہ پلس پر ویلکم کرتے ہیں جولائی دوہزار اکیس میں نتارہ پلس کی ٹیم نے لاہور سے اسلامباد مری نتیہ گلی ایپٹ آباد شوگران ناران بابسٹ اپ جلاس گلگت وادیہ ہنزہ چائنہ بارڈر اور سکردو کا سفر کیا اپنے ویورز کی دلچسپی کے لیے ہم نے اپنے ٹور کی تفصیلات واگا سے خنجراب کے نام پر ریکارڈ کی ہیں آج کی ویڈیو ہمارا اپیسوڈ نمبر ایٹ ہے ہم شوگران سے سری اور پائے کی طرف سفر کریں گے رات ہمارا کیا ہم شوگران میتھا جتنے بھی سیاہ شوگران آتے ہیں وہ سری لیک اور پائے لیک کی طرف ضرور سفر کرتے ہیں شوگران کی سطح سمندر سے بلندی سات ہزار پانچ سو فٹ ہے جبکہ پائے کا مقام سطح سمندر سے نو ہزار پانچ سو فٹ پلندی پر ہے سری کی انچائی آٹھ ہزار پانچ سو فٹ ہے شوگران سے سری اور پائے کی طرف سفر صرف جیپ پر ہی ہو سکتا ہے البتہ کچھ من چلے شوگران سے پیدل بھی جاتے ہوئے نظر آ جاتا ہے شوگران سے جیپ والے تین ہزار روپے میں پائے تاکہ سفر کرواتے ہیں جس میں آنے اور جانے کی اخراجات شامل ہوتے ہیں ایک جیپ میں ایک وقت میں ایک فیملی یا گروپ سفر کر سکتی ہے جنگل میں سے گزرتا ہوا تنگ اور خطرناک راست صرف ماہر جیپ رائیور ہی اس پر ڈرائیو کر سکتی ہے نہائیت ہی کٹھن اور مسلسل انچائی کی طرف ڈرائیونگ کی جاتی ہے سامنے سے آنے والی جیپ کو رستہ دینا بھی ایک فن ہے مناسب خالی جگہ دیکھ کر کراسنگ کیلئے گنجائش نکالی جاتی ہے پہاڑ کی سائیڈ کے ساتھ ایک تنگ سی سڑک ہے جو مسلسل اوپر کو جا رہی ہے ایک طرف پہاڑ ہے تو دوسری طرف گہری کھائی اور جنگل مکمل خاموشی سکوت اور سکون میں صرف جیپ کے انجن کی آواز ہی سنائی دیتی ہے یہاں پر پائن کے درخت کسر سے پائے جاتے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق یہ طویل کامت درخت سال میں صرف دو سے اڑائی انچی بڑھتے ہیں لہٰذا اکثر درخت پانچ سے چھ سو سال قدیم ہیں کہیں کہیں طویل درخت آسمانی بجلی سے جلے ہوئے بھی مل جاتے ہیں ہم تقریباً بیس منٹ سفر کے بعد سری لیک پر پہنچ گئے ہیں اکثر لوگ اس کو سری کہتے ہیں جبکہ اس کا درست تلفظ سری ہے یہاں پر چھوٹی سی چھیل ہے ارد گرد کا خوبصورت اور دل مولینے والا قدر کی منظر ہے دور جنگل پہاڑ چوٹیاں بادل برندے اور سرسبزوادیاں ہی نظر آتے ہیں جدید لائف سٹائل سے بلکل ہٹ کر قدرتی مناظر کی دلکشی انسان کو اپنے اندر سمو لیتی ہے ہم نے پندرہ منٹ تک یہاں پر قیام کی ارد گرد کی نظاروں اور وادیوں کی منظر کشی کا لطف اٹھایا اور پھر آگے پائے کی طرف روانہ ہو گئے جیب کا سفر ہچکولوں اور دھکھوں کا بہترین مرقب ثابت ہوا پائے کے مقام پر پہنچ کر جیب ڈرائیور نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی ہے یہاں پر پہلے ہی سینکڑوں گاڑیاں پارک ہیں بہت بڑی تعداد میں سیاہ سری اور پائے کی سیاحت کا لطف اٹھانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم بھی سیاہوں کی اس بھیڑ کا حصہ بن گئے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سارسبز میدان اس کے اندر بھاگتے اور گھاس چرتے مویشی سفر کی سختی کو بلا کر قدرتے خوبصورتی میں محب انسان ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں پائے کی پہاڑی چوٹی پر واقع یہ جگہ اتنی خاموش اور سکون خوبصورت سرسبز اور دل مو لینے والی ہے کہ اس کی وضاحت الفاظ کی بجائے بسارت سے بہتر طور پر ہو سکتی لہذا ہم اس جگہ کی منظر کشی میں زبان و الفاظ کی نسبت خاموشی کا اسمال زیادہ سے زیادہ کریں گے اوپر کھڑے ہو کر نیچے وادیوں میں سرسبز خوبصورت اور گھنے جنگلات کا منظر یہ جنگلات جنگلی حیات کا مسکن شیر جیتا اور بھالو یہاں کے اہم جنگلی جانت ہیں سیاہ دھوپ میں بیٹھ کر صاف آسمان میں خوب سستا رہے سفر کی تکان کو ختم کرنے کا یہ بہتری نسخہ ہے پائی کی ٹاپ سے مکڑا پیک کو بھی ٹریک کیا جاتا ہے مکڑا پیک اس سلطلہ میں یہاں سب سے اونچی پیک ہے اس کے علاوہ موسیٰ کا مسلح اور ملکہ پربت کے نام سے جانے جانے والے پہاڑ اور برخ و چوٹیوں کا نظارہ بھی یہاں سے کیا جاتا ہے ستا سمندر سے مکڑا پیک کی انچائی بارہ ہزار آٹھ سو فٹ ہے سیاہ پائی سے مکڑا پیک تک پیدر ٹریک کرتے ہیں یہ ٹریک صبح شروع کر کے شام تک واپس پائی تک مکمل کیا جا سکتا ہے موسیٰ کا مسلح تیرہ ہزار پانچ سو فٹ ستا سمندر سے بلاند ہے بائی سے اس کو کوئی رسطہ نہیں جاتا یہ نارارن کی طرف واقع ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو شنکیاری سے ٹریک کرتے ہیں موسیٰ 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 وادی ایک آغان میں سب سے بلند چوٹی ملکہ پر بٹھے یہ ستا سمندر سے سترہ ہزار فٹ بلندی پر واقع ہے موسیٰ یہ چوٹی جھیل سیفر ملوک سے چھے کلومیٹر دوری پر واقع ہے پائٹا پر سری کی طرح ایک چھوٹی سی لیک بھی موجود ہے یہ لیک سردیوں میں پڑھنے والی برہباری سے وجود میں آتی ہے یہ نننی سی چھیل پائٹاپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے پائٹاپ پر بادنوں کی ڈولیاں ادھر ادھر ہوا کے دھوش مہوے پرواز اور محول کی دلکشی کا سمان دوبالا سرد دھوپ میں چراغہ سے بھوک مٹاتے ہیں موویشی قدرتی منظر کی دلکش تصویر کو مکمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پائٹاپ پر وقت گزننے کا احساس ہی نہ ہوا شام کے سائے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں بھوڑوں کی خوبصورت جوڑی اور اتنے ہی خوبصورت یہ چراغہ ہمارے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی اب ہم واپس جیپ کی طرف آ رہے ہیں اور تھوڑے ہی دیر میں پائے سے واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا ہماری اگلی منزل ناران ہے اس سفر کا ذکر ہمارے اگلی اپیسیڈ میں آئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا فیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی